سن 2007 میں بالی وڈ کی ایک مزایا مووی آئی تھی جس کا نام دمال تھا اس میں دکھایا گیا تھا کہ جہاز کا پائلٹ اچانک ہوا میں بے ہوش ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس میں ہوای جہاز کا پائلٹ سچ میں بے ہوش ہو جاتا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جہاز تھا جسے اڑایا تو پائلٹ نے لیکن اسے لینڈ مسافروں نے کیا کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس میں مسافروں نے پائلٹ کے بہوش ہونے کے بعد جہاز کو زمین پر اتارا اگر نہیں تو جانئے اس ویڈیو میں جی تو ناظرین دوہ دار بائیس میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں جب جہاز دس ہزار فٹ کی انچائی پر اڑ رہا ہوتا ہے کہ اچانک جہاز کا پائلٹ بہوش ہو جاتا ہے پیچھے بیٹھے مسافروں کے ہاتھ پیٹ تھنڈے پڑ جاتے ہیں کیونکہ نہ ان میں سے کوئی پائلٹ تھا اور نہ ان میں سے کسی کو پتا تھا کہ اب کیا کرنا ہے سامنے ان سب کو اپنی موت صاف صاف نظر آ رہی تھی پر آپ سب کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان مسافروں نے ہی جاز کو صحیح سلامت لینڈ کروایا آخر کیسے یہ کہانی شروع ہوتی ہے دس مئی دوہ دار بائیس کو جب چھے مسافر ایک چھوٹے سے ہوائی جاز میں مارش ہربس سے امریکہ جا رہے تھے مارش ہربس ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جہاں لوگ اکثر سیرو تفریق کے لیے اور مچھلی پکڑنے کے لیے آتے ہیں یہ چھے لوگ بھی یہاں یہی کرنے آئے تھے تین دن یہاں گزارنے کے بعد دس مئی دوہ دار بائیس کو یہ لوگ امریکہ واپس جا رہے تھے چھے کے چھے مسافر آپس میں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی پہلے کبھی ملے تھے ان سب کی پہلی ملاقات اس جہاز میں ہوئی جس میں وہ سفر کر رہے تھے صبح 10 بجھ کر 35 منٹ پر وہ سب جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں اور جہاز پرواز بھر لیتا ہے اتفاق سے ان چھے لوگوں میں سے ایک پائلٹ کا دوست ہوتا ہے اور پائلٹ کا دوست فرنٹ پر ہی پائلٹ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے سب کچھ بلکل صحیح چل رہا ہوتا ہے پیچھے بیٹے مسافر بھی آرام کر رہے ہوتے ہیں کوئی فون استعمال کر رہا ہوتا ہے تو کوئی کھڑکی سے باہر بادلوں کے نظاروں سے دوتفندوز ہو رہا ہوتا ہے ساتھ بیٹھے دوست کو کہا کہ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے اور جسم بھی باری باری سا لگ رہا ہے یہ کہتے ہی پائلٹ کی آنکھیں بند ہونا شروع ہو گئیں ساتھ بیٹھے دوست نے بہت کوشش کی کہ پائلٹ کی آنکھیں کھل سکیں لیکن پائلٹ بے ہوش ہو چکا تھا جہاز ہوا میں بارہ آزار فٹ کی انچائی پر تھا مسافروں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اب جہاز کو کیسے سمالنا ہے اور جہاز کا پائلٹ ان کے سامنے بے ہوش پڑا تھا مسافروں نے ہر ممکن کوشش کی کہ پائلٹ کو کسی طرح ہوش میں لائے جائے لیکن پائلٹ کو ہوش نہیں آیا اب جہاز کے تمام مسافروں کو یقین ہو چکا تھا کہ اب ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں اور ان کی اگلی منزل موت ہے لیکن پائلٹ کا دوست جو اس کے ساتھ بیٹھا تھا اس نے ہار نہیں مانی اس نے سب کو کہا کہ ویسے بھی مرنا تو ہے آئی کیوں نہ ایک کوشش کر کے جہاز کو سمالنے کی کوشش کی جائے سب سے پہلے انہوں نے پائلٹ کو اٹھایا اور پائلٹ کو پیچھے ایک سیٹ پر لٹا دیا اور پائلٹ کا دوست خود جا کر پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ گیا عمد کر کے پائلٹ کی سیٹ کو تو اس مسافر نے سمال لیا لیکن اس کو جہاز کے متعلق کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بلٹا اسے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بٹن نہ دب جائے جس سے جہاز کا انجن ہی بند ہو جائے یا پھر کوئی اور مسئلہ پیش آ جائے مسافروں میں سے ایک مسافر نے کہا کہ ایٹی سی کنٹرول ٹاور کال کرتے ہیں شاید وہاں سے کوئی مدد مل جائے انہوں نے بغیر سوچے ہیڈپون اٹھایا اور کنٹرول ٹاور کال کی انہوں نے ایٹی سی کنٹرول ٹاور پر بتایا کہ ہمارا پائلٹ بے گھوش ہو چکا ہے اور اب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں مربانی فرما کر کچھ بتائیں کہ کس طرح ہم اس جہاز کو سنبھالیں جہاز کے مسافروں کی بدقسمتی یہ تھی کہ ایٹی سی کنٹرول ٹاور پر جو شخص بیٹا ہوا تھا اس نے کچھ دن ہی پہلے جوائن کیا تھا اور اس کو اتنا تجربہ نہیں تھا کہ وہ فون پر سمجھا سکے کہ اب کیا کرنا ہے اور جہاز کو کیسے کنٹرول کرنا ہے لیکن جہاز کے مسافروں کی کچھ قسمتی یہ تھی کہ انتہائی تجربہ کار پائلٹ روبرٹ مارگن کنٹرول ٹاور پر اپنے کسی کام سے آیا تھا تو کنٹرول ٹاور پر پہلے سے بیٹھے شخص نے جہاز کے مسافروں کی بات روبرٹ سے کرائی روبرٹ نے سب سے پہلے ان کے جہاز کے کنٹرول پینل کا پرنٹ نکلوایا تاکہ وہ ان مسافروں کو صحیح سے سمجھا سکے روبرٹ نے سب سے پہلے ان کو میپ کے بارے میں سمجھایا نقشوں کے بارے میں بتایا کہ کیسے وہ ان نقشوں کو استعمال کر سکتے ہیں اور کیسے یہ نقشے ان مسافروں کے کام آئیں گے روبرٹ کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امریکہ کی بجائے کہیں اور نہ نکل جائیں اور پھر جہاز میں فیول کم ہونے کی وجہ سے ان کا جہاز کہیں گر کر تباہی ہو نہ ہو جائے روبرٹ ان کو نقشے سمجھا بھی رہا تھا اور ساتھ ساتھ ریڈار پر ان کو فالو بھی کر رہا تھا تاکہ پتہ چلتا رہے کہ مسافر جہاز کو لے کر صحیح آ رہے ہیں یا نہیں آخر کار جہاز امریکہ کی سرزمین میں داخل ہو جاتا ہے اور تب تک پورے ایٹی سی میں یہ بات پھیل چکی ہوتی ہے کہ اس جہاز کا پائلٹ بے ہوش ہو گیا ہے اور اب مسافر اس جہاز کو چلا رہے ہیں اسی وجہ سے پورا ایٹی سی سٹاف کنٹرول روم میں جمع ہو گیا ہر کوئی ان کو اپنی طرف سے ٹریک اور گائیڈ کرتا رہا روبرٹ لگتار جہاز میں موجود مسافروں سے رابطے میں تھے جہاز میں موجود مسافر بھی روبرٹ کی بات غور سے سنتے اور بلکل ویسا ہی کرتے جیسا روبرٹ ان کو سمجھاتا تھا کیونکہ مسافروں کو اس بات کا علم تھا کہ ان کی چھوٹی سی بھی غلطی جہاز کو گرانے کے لیے کافی ہوتی کرتے کراتے وہ جہاز کو ائرپورٹ کے قریب بھی لے آئے اب سب سے بڑا مسئلہ جہاز کو صحیح سلامت لینڈ کرانا تھا لینڈنگ کے وقت ایک چھوٹی سی غلطی سے بھی اگر جہاز کا بیلنس خراب ہو جاتا یا ان مسافروں کی کلکولیشن میں تھوڑا سا بھی مسئلہ آتا تو جہاز واپس مسافروں سے کنٹرول نہیں ہو پاتا اور جہاز گر کر تباہ بھی ہو سکتا تھا روبرٹ نے سب سے پہلے جتنا ہو سکتا تھا ان کو ہستا دیا اور ان مسافروں کو موٹیویٹ کیا کہ یہ سب کچھ تم کر سکتے ہو اور پھر آرام آرام سے جہاز کا ایلٹیجیوٹ کم کرنے کو بولا اور آہستہ آہستہ جہاز بارہ ہزار فٹ سے دو ہزار فٹ پر آ گیا روبرٹ اور پورے ایٹی سی نے تمام آنے اور جانے والے جہازوں کو روکنے کا کہا رنوے کو ان کے لیے مکمل خالی کروا دیا گیا روبرٹ مسافروں کو ایک ایک چیز کا سمجھا رہے تھے کہ کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جہاز کی سپیڈ کتنی ہونی چاہیے اور کیسے جہاز کا بیلنس بنائے رکھنا ہے آہستہ آہستہ جہاز ائرپورٹ کے قریب آتا گیا اور اب تو جہاز کنٹرول ٹاور سے بھی دیکھنے لگا تھا سب حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ پائلٹ کی بجائے اس جہاز کو مسافر لینڈ کرانے جا رہے ہیں اب جہاز صرف دو سو میٹر رنوے کے اوپر تھا ایٹی سی میں موجود سٹاف اور جہاز میں موجود مسافر سب کی سانسے رکھی ہوئی تھی کیونکہ اگلے چند منٹ ان کی زندگی اور موت کا فیستہ کرنے والے تھے آخر کار جہاز کے ٹائر رنوے پر ٹچ ہو گئے پورے ایٹی سی کی نظرے جہاز پر تھی اور رومرڈ لگتار ان کو سمجھا رہا تھا کہ اب کیسی جہاز کو کنٹرل کرنا ہے اور آخر کار جہاز بغیر کسی نقصان کے صحیح سلامت لینڈ ہو گیا ائرپورٹ پر موجود تمام لوگوں نے ان کو مبارک بات دی یہ دنیا کا واحد ایسی پرواز تھی جس کو اڑایا تو پائلٹ نے تھا لیکن لینڈ مسافروں نے کرایا تھا بعد میں تحقیقات کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ پائلٹ کو کوئی دل کی بیماری لاحق ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پائلٹ بے ہوش ہو گیا تھا بعد میں پائلٹ کا بھی علاج کرایا گیا اور اسے بھی بچا لیا گیا